مردن کی کوئی بات نہ پوجے دولت کے سب بندے ہیں من مانی کرتے ہیں ظالم آنکھے رکھ کے اندے ہیں اے میرے دل مت کر کسی پہ اعتبار ہر قدم پہ ہیں دھوکے ہزار اے میرے دل مت کر کسی پہ اعتبار ہر قدم پہ ہیں دھوکے ہزار اے میرے دل مس پتھان آپ نے بجا فرمائے آپ نے ٹین ٹاپک ریس کیے ٹین چیزوں کے لیے مس پتھان نے آواز بھلنگ کیے نمبر ون اس پمپلٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پرانے جو فرسٹ فیس کا ریڈل اپن ہوا تھا چاہیے 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 جو بلڈر کی طرف سے ملنے والا ہے وہاں کے رہنے والوں کو سترہ ہزار روپیا مہینہ تو انہوں نے بہت اچھی آواز بھلنگ کیا اور میں اس کی ٹائٹ کرتا ہوں کیوں کیونکہ یہ جو تلسی واری کا جو جو ایریا ہے یہ پرائم لوکیشن ہے گویاں وہاں سے اگر ایک پتھر اٹھا کے پھیکیں گے تو سیدھا ریس کورپ میں جائیں گا بازو میں ممبئی سینٹرل ریلوے سٹیشن ہے اس کے بازو میں اس کی ڈیپو ہے اس کے ادھر اینڈ شاپر جی پالنگی کا ٹوین ٹاور یہ اتنی پرائم لوکیشن ہے جس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں لگا سکتا تو اب یہ وہاں کے رہنے والے اپنا آشیانہ اپنی چھر بیلڈر کو دے رہے یا یہ جو آفیس بیرر ہے تلسی وادی ناو نیرمان کارپیٹی ہوسن سوسائیٹی کے جو آفیس بیرر ہے جو کہ میڈل من کا رول ادا کر رہے ہیں تو اتنی پرائم لوکیشن ان کو دے اور وہ محص تین سو سکار فٹ کا کارپیٹ ایریہ دے تو یہ تو حضم ہونے والی بات نہیں ہے اور ویسے بھی گورنمنٹ مہارسٹہ جھپڑ پٹی میں رہنے والے جن کا گھر آپات رہے ناوٹ ایلی ڈیبل ہے ان کو بھی ڈھائی لکھ کے عوض میں تین سو سکار فٹ کا فلیٹ دے رہی ہے یہ فرڈنویس اور شنڈے گورنمنٹ کا ڈیسیزن ہے جو نیس پیپر میں آ چکا ہے اور رہی بات جو بھی بیلڈر اور ٹینینٹ کے بیچ میں ایگریمنٹ بنیں گا پرمنٹ الٹینٹ ایگریمنٹ جسے کہا جیتا ہے پی اے اے ان شورٹ تو یہ کوئی نوٹری کر کے دے دیں گا بیلڈر کے بھائی دیکھو ہم آپ کو نوٹری کر کے دے رہے یہ سٹیم پیپر ہے گویا حصہ سٹیم پیپر رہیں گا اور یہ جو نوٹری کی سیل ہے اور یہ جو لاسٹ میں نوٹری کا تھپا لگا رہتا ہے گویا یہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ڈیبلوٹمنٹ کے اندر بیلڈر نے ٹینینٹ کو دکاندار کو گھر کے رہنے والوں کو اگر یہ ایگریمنٹ یا نوٹری کیا ہو اسٹیم پیپر پہ تو اس کی کوٹ میں کوئی بھی مانتہ نہیں ہے یہ زیرو ہے کوٹ یہ پیپر اٹھا کے موہ پہ مار دیں گا پھیک دیں گا تو اس لیے بس پتھانگا یہ کہنے وہاں کے رہنے والوں سے دکانداروں سے کہ آپ کے گھر کا جو بھی پیپر بنیں گا between بیلڈر اور ٹینینٹ یہ جو رہنے والے تو وہ ان کو نوٹری پیپر بن نہیں چاہیے اور رہی بات انہوں نے جو تھرڈ پوائنٹ اٹھا تھے کہ سترہ ہزار روپیہ یہ بیلڈر بھاڑا دیں گا وہاں کے رہنے والوں کو تو یہ تو بہت ہی کم ہے ٹلسی وارڈی سلم میں آتا ہے یعنی اس کا لینڈلوڈ ہے بی ایم سی فوٹو پاس ڈپارٹمنٹ کچھ فاصلے پہ ویر جی جام آتا نگر ہے وہ بھی بھی ڈی بی ریالٹی آیا ہے اور لوکانوالا انفرسٹرکچر آیا ہے سننے میں کہ پریسٹیج بھی آ گیا ہے ڈیر فان ڈرزب کا بینگلور سے تو وہ لوگ تو بھاڑا دے رہے تیس ہزار روپے مہینہ اور میں ایک چیز یہ بھی کہنا چاہتی ہوں جو بیلڈروں کی روم جو بھاڑے پہ چڑے ہوئے جو بیلڈر کے روم جو بھاڑے پہ چڑے ہیں جو روم تھے وہ لوگوں کو کینگیس کیم میں مل گئے کچھ بھی ہو گئے تاور میں ان کو روم مل گئے تو بیلڈر کی سوسائیٹی یہ روم بھاڑے پہ چڑے بھاڑا کیوں کھا رہی ہے بی ایم سی اس میں ایکسن کیوں نہیں لیتی ہے جب بی ایم سی کوئی تار پتری ڈال کے کوئی گریب پھوٹ پارٹ پہ رہتا ہے تو اس پہ ایکسن لیتی ہے یہ سوسائیٹی لوگوں پہ ایکسن کیوں نہیں لیتی ہے کہ یہ لوگ کیوں کھا رہے بیلڈر کا بھاڑا توڑا اس کو اور روم کو کیوں نہیں بھی ایم سی ایکسن لیتی ہے جب لوگوں کو ٹاوروں میں گھر مل گئے کینگیس کیم میں گھر مل گئے تو یہ لوگ سب سوسائیٹی کے لوگوں نے اتنی دھاندنماجی تاردوں تلسی وادیوں مچا کے رکے کہ بولنے کی حدے میں تو بولوں گی بھی کیا کیا بولوں میں تو سمجھ کے بھار ہے اس لیے پیپر وک سے بیٹھوں گی اور اتنی پائل ہلوگی بناوگی نا کہ لوگ خور حیران ہو جائے گی اور میں چھپ تو بیٹھنے والی ہوں نہیں جو ہے میں کیلئر بول ہوں اور ہر سنڈے کو سارے تین بجے میری ویڈیو دیکھنا چالوں کرنا اور ہر ویڈیو انشاءاللہ ہر اپتے میں پنے گی اس پتھانے بہت ہی اچھا مدعہ اٹھائیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسا فیس ون کا کام ہوا تو فیس ون میں جو گھر تھے اس گھر کے عوض میں پہلے وہاں کے رہنے والوں کو ٹانسٹ میں رکھیں اور اس کے بعد ریہر کا جو ٹاور بنا اس میں انہیں اللہ کریں جو چیٹ ہوا جو فراؤڈ ہوا ہٹا گیا لیکن اللہ کریں چلو تو اکارڈنگ ٹو لاؤ جب یہ رہنے والوں کا گھر چلا گیا ڈیوڑپن میں چلا گیا ان کو بھاڑا ملا تو پرانا گھر ٹوڑی آنا چاہیے تھا یہ کام تھا بی ایم سی کا ڈی وارڈ کا کالونی آفیسر فوٹو باز ڈیپارٹمنٹ اب یہاں کیا اسٹوری ہو رہی ہے کہ جو بیلڈر کے جو یہ آفیس بیرر ہے تلسی وارڈن نو نیرمان کوپرٹی ہو جن سوسائیٹی جو ریجسٹر سوسائیٹی ہے تو ان کے جو آفیس بیرر ہے انہوں نے فیس ون میں پرانے ٹینینڈ کو اٹھا کے یا تو بھاڑا دیئے یا تو ٹرانسٹ میں پہنچا دیئے تو یہ پرانے گھر کی چاوی لے کے انہیں ڈی وارڈ میں جمع کرنا چاہیے تھا اور بی ایم سی کو آ کے اس گھر کو توڑ دینا چاہیے تھا لائٹ پانی کاٹ دینا چاہیے تھا کمپلیٹ ڈیمولیشن کر دینا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ کتنی اچھی سیٹنگ چل رہی ہے اب سیٹنگ چل رہی ہے تلسی واری نو نیرمان کورپلیٹی حسن سوسائیٹی کے آفیس بیرر ان کے چہیتوں کی ڈی وارڈ مونسپل آفیس کے فوٹو بس ڈپارٹمنٹ یہ کالونی آفیس سے چل رہی ہے جس کی وجہ سے پرانے ٹینینٹ تو چلے گئے ٹرانسٹ میں یا ان کو فلیٹ الارڈ ہو گیا لیکن آج تک ان کے پرانے گھر کو نہیں توڑا گیا وہ گھر بھاڑے پہ چل رہے ان کا بھاڑا کون کھا رہے تلسی واری نو نیرمان کورپلیٹی حسن سوسائیٹی کے آفیس بیرر اور ان کے چہیتے اس کا بھاڑا کھا رہے تو اب یہ ڈی وارڈ نے کیوں ایکشن نہیں لی ان کے گھر ٹوڑنے کے لیے پرانے گھر جس کو ٹانجیٹ اور ٹاور میں گھر مل گیا ہے تو یہ کیسا گول مال چل رہا ہے کس طریقے سے irregularities ہو رہی ہے جس کو میس پتھان اوزاگر کریں تو ہم گوہار لگیں گے اسٹیٹ کے سی این ایکنا شندے سے ڈیپیڈی سی این ڈیوان نف انڈبیس سے آنا در ڈیپیڈی سی این ڈیوان نف انڈبیس سے ہاؤسنگ مینیسٹر اطول شاوے سے مونسپل کمیشنر اکبال سنگھ چہل سے سپیشل کمیشنر او پولیس فور گھر ٹر ممبئی ڈیوان بھاکی سے اور کمیشنر او پولیس فور گھر ٹر ممبئی ڈیوان نف انڈبیس سے ہم گوار لگائیں گے برائے مہربانی اس پروژیک کی طرف دھیان دیجئے فیس ون میں تو انکانٹیک انگینات چیٹنگ اینڈ فروڈ ہوا ہے جس کی لا تعداد کمپلینٹس آٹی آئیز موجود ہیں فیس ٹر ممیں وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ کوئی چیٹنگ فراؤڈ نہ ہو اس کے لیے آپ پروپرلی آئیز رکھئے انویسٹیگیشن ایجنسی رکھئے تاکہ وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ کوئی تھوکا نہ ہو جیسا کہ فیس ون میں ہو چکا ہے اور ہاں ایک چیز اور کہنا چاہتی ہوں میں کہ سوسائٹی کہتی ہے کہ ہم تاردو کہ جتنے بھی لوگ یہ رہنے والے واسلوں ترسی واری کے لوگ اور ان کے بچے کے بارے میں فیچر سوچ رہے تو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں ہم کیا مر گئے ہمارے بچوں کا فیچر کے لیے سوچنے کے لیے آخر آپ لوگ اتنے ایماندار ہوتے نا تو ہم لوگ جتنے بھی تاردو میں لوگ جو رہتے ہیں تو سب کی بیلڈروں سے میٹنگ ہوتی بیلڈر کو سامنے لیا جاتا ہم کو بٹھایا جاتا ہماری بیلڈر سے میٹنگ ہوتی ہے کب کون بیلڈر چلے جاتا نیا بیلڈر آ جاتا ہے اس لیے ہم لوگوں کو کسی تو بھروسہ نہیں ہے میں انشاءاللہ ہر ویڈیو بھارے لوگی اور تاردو کے لوگوں سے کہتے ہیں ویڈیو دیکھو اور آپ کو پتھپتے گھر کے لیے بھی اٹھو آواز اٹھائیے خدا آپیں جہین جہ مادر موسیقی موسیقی